محضر مزروع و دوستہ میرے غائیوں اور میرے بچوں اور میرے بچیوں حاضرین مجلس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانقہ عمدی اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اپنے زندگی کے محصد کی پہچان اور اس کے علاقے کی توفیق عطا فرمائیں یہ قانقہ عمدی کا نظام کچھ اضافے کا نظام کوئی مصدق اور جماعت کا نظام نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس نظام کا محصد ہر انسان کو اپنی زندگی کے محصد کے پہچان کی دعوت کا دینا ہے اور برخصوص قابل صدقان کے لیے اپنی زندگی کے محصد کو سامنے لانے کیونکہ عام طور اور آدمی اپنے محصد کو بھول جاتا ہے بھول انسان کی فرطت کا خاصتہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نماز فردل کی تو اعظامی صاحب نے لگا دی کوئی وجہ نہیں تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بحیثیت ہے نہ ہونے کہ نماز کا حکم دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ رکعون سا ہے جو فرض تو پڑتی ہے انہیں وقتوں پر کہ دنیا کوئی مرازم ایسا ہے کوئی مالک ایسا ہے کوئی سیدھ ایسا ہے کہ نوکری پر متعین کریں اور کوئی کام دے دیں اور اسی نبخہ متعین کر دیں پھر کام پر اور ڈیوٹی پر آنے سے پہلے پھر اس کو بار بار تعقید کریں کہ تو اپنی ڈیوٹی پر آؤ تو اپنے کام پر آؤں کیا حکومت کا کوئی نظام ہے کہ ملازمت تو آپ کو عامد رجیل کہتا جارے آپ کو کریٹر بنا دے اور آپ کو آجیس آفیسر بنا دے پھر حکومت آپ کو آپ کی نوکری کے وقت میں بار بار یاد دکھائے کہ تم نوکری پر آؤ تو نوکری پر آؤ تو نوکری پر آؤ یہ تو گویا کہ بظاہر انسانوں کے روح کے اعتبار سے ناقدری کا روح محسوس ہوگا کہ جس میں مفاد اخت انسان کا ہو اور پھر اس کو اس کے مفاد کو اور اس کے مصد کو سے یاد دلانا پڑے میں نے نسان آرز کی ایسے ہی قرآن مدید کے درمینات آبار مدانہ نے انسانوں کو بار بار اس بار کی طرف میں رہ داری فرمائی اور یہ جو گوڑوں کو ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے محسوس کو نہیں پہچانتا کیونکہ محسوس کو اگر پہچانتے تو پھر آدمی کی عقل کا تقاضی بھی یہ ہوتا ہے فکرت کا تقاضی بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے محسوس کو یاد دلانے کی ضرور نہیں کسی عقل کو تعدلی کیلئے اب رہا سوال یہ ہے کہ ہماری زدلی تو محسوس قرآن میں اللہ نے کیا ویانا فرمایا عام طور پر باہر شریفہ پڑھی جاتی ہے سنائی جاتی ہے وَمَا خَلَقُتُ جِنَّا وَلَا اِنسَا قِلَّا لِعَابُونَ اور اس میں ہم یہ سمجھتے کہ ہماری سندلی کا محسوس اللہ کی عبادت ہے نہیں میرے پیارے تھی زندگی کا محسوس اللہ نے عبادت نہیں رکھی یہ انسان کی زندگی کا محسوس ہے یہ روح ہمارے عبادت کے وزروں کے سامنے نہیں آتا جہاں زندگی کی محسوس کی بات ہوگی تو وہیں پک اس آیت کو پڑھ کر سنا کر روح سے حقیقت کو ہٹا دنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عبادت ہمارے زندگی کا محسوس ہے اللہ لِعَابُدُونَ یہ مصد ہے لیکن سوچ کہ انسانوں کے لئے ہے جن کو بھی ایمان نہیں ملا یا ان انسانوں کے لئے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محسوس کی امت اور مصبت نہیں کی جن کو مدینی کی چوکر نہیں ملی جن کو بل مصطفیٰ کا دعوت نہیں ملا ان انسانوں کے لئے ہے جو مسلمان ہیں ان کے لئے ہیں یہ تمہارے زندگی کا محسوس عبادت ہے لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّةُ الْإِنسَاءِ اللَّهِ یعَابُدُونَ یعَابِ شریفہ ضرور ہے لیکن اس خون سے باہر نکل جاؤ میرے بچوں یہ مصد تمہارا نہیں ہے یہ مصد تمہارا نہیں ہے جن کو میں آخر اللہ کے مارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر چنی ہو اور آپ کو کرنا پڑنے والے ہم اپنے آپ کو آپ کی اوپت اگر سمجھتے ہو تو یہ مصد ہمارا نہیں ہے یہ تو عام امسان کا مصد ہے پھر یاد کوئی عالمین اتنی بڑی بات میں نے کہہ دیا تو پھر ہمارے اس نگی کا مصد کہ ہم اپنے بیر سے پوچھے اپنے عالم سے پوچھے تفسیر سے پوچھے قرآن کے بیانت کرنے والوں سے پوچھے نہیں قرآن سے پوچھو وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا قلمہ کا کی اور نزور کا کی ان کا مصد صرف عبادت نہیں ہے عبادت ان کے لئے رکھا ضرورت کے درجے میں نماز، روزہ، زکاة، حج یہ سب کچھ جن کو میں آخر کے ساتھ میں نزور ترسیب ہوئی یعنی امد محمدیہ ان کے لئے یہ عبادت مصد نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے سمجھا کی بات ضرورت ہے اب جو ضرورت ہے اس کو مصد پر لانا جنب ہو جائے گا عقل کا تقاضی ہے کہ مصد پر مصد کے لئے رکھو اور ضرورت کو ضرورت کے لئے پر رکھو جو یہ عام طور پر امت برو ہے حق سے دور کرنے کے لئے دنیا میں سازق چلیئے یہ مصد کی بات ہاں زندگی قدر میں آتی ہے تو وہاں اور قرآن کس آیت کو اس کے روح کو ذرا پھیر کر کے بازوں کر کے کہتے جاتا ہے یہ انسانوں کا مصد ہے میرے بجھے ہیں میرے پیارے اے مسلمان اے علیم الدین اے بیلے کابی یہ عام انسانوں کا مصد ہے مسلمانوں کا مصد ہے لیکن خوش رسمتی سے حضرت کے بلے مصطفیٰ کی جو کھٹی نظرت ملی ہوئی ہے اور تو میرے مصطفیٰ کا اگر کرنا پڑنا اور آپ کو عمت کی حضرت کہتا ہے تو تیرا عزاز خدا کی نظر میں موچا ہو گیا اور رہت ہو گیا اللہ نے تیری عزمتوں کو قرآن مجید پر بیان کیا تو عام انسان نہیں ہے اب تو عام مسلمان نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اللہ حضرت کو دارد نے تجھے انسانوں کے زبر سے نکال کر عام ملہوں کے درمے سے دوہار دوہر دماغ اور دنیا کے قرآن پردی اور قرآن پردی قاروں اور فراؤں جیسے انسانوں سے نکال کر اللہ تعالی نے تجھے اس طور پر رکھا کیا ہے قرآن مجید نے اللہ تعالی نے فرما کیا اس لیے اس کے لیے سمجھنے کی تھی ہے ایز ایسام پل ایز سمجھنے کیلئے عرصت رہا ہوں بعض لوگوں کی ذرداری ہے کہ خام روپوں کی یہ بلدیا کے چپاسی ہوگئے جو سڑکوں کو چھاٹتے ہیں وہ ان کو دیویز میں لگی ہیں اور ایک ہوتا ہے اپنی تقدیر قسمت سے آگے سافر سے بن جاتا ہے کلیکٹر بن جاتا ہے حکومت وہ کلیکٹر بنا دیتی ہے اب وہ اس روپوں پلے کر چلیں کہ وہ بھی حکومت کا شفاہ ہے اور مجھے جو ایک اتخاب کیا گیا میں بھی حکومت کیا گیا منازم ہوں منازم کو صفائی کا جھر بھی ہیں اور منازم میں کلیکٹر بھی ہوں اور کوئی نہ پہچانے اور بجائے کو کلیکٹر کی اپنے سفیلانے کو برا کرنے کے لیے اگر گلیوں کو چھاٹنا شروع کر دے یہ تو منصب کلیکٹری کی توحیم قرار دی جائے گی پھر قانون یہ جلے گا کہ وہ حیل نہیں ہیں اس کو سسپٹ کر دیا جائے اس کی تعریف نہیں کی گئے بھی جو اس نے منصب اپلے کی نقدری کیے آج حمد اپنے مقصد کو صفع عبادت ان لوگوں نے کہے تک ان کے روح کو بڑھ کر آنکھوں چھپایا ہے یہ ہمارا مقصد ہے اللہ بیعبدون اللہ بیعبدون عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا اللہ نے عبادت کے لیے لیکن دو عام انسان خدا کی نظر میں ہی ہیں تیرا اپارمنٹ اللہ نے کیا ہے تجھے اب منتخب کیا ہے اور اللہ دوارہ تجھے منتخب کر کے اس سے پرانے پاک کردنے میں تیرے عزاد اور تیری عظمت کو بیان کرتا ہے اللہ تو منتخب کرے اللہ تو تیری عظمت کو بیان کرنے کا ارادہ زائد کرے اپارمنٹ میں تیری عظمت کو زائد کرے اور تو ہے کہ یہ عزمت دی مجھے نہ کو میں تو وہی عام انسانوں میں رہنا چاہتا ہوں میں جور زماروں میں رہنا چاہتا ہوں یہ ایمان کی طور پر نہیں ہوگی اللہ کی عیمت کی ناقضی ہوگی تو ہی ہوگی یہ عمت جو مزید پر جائے گی اے عمت کو یہ غلط رخ کے دلے میں باگو کہ عمت کے مقصد صرف یہ بیان کر دے جاتا ہے کہ اللہ لیاء بدور وہ سن کر رہے ہیں عمت کو قرآن پاک کیسا آیت کا استحال کر رہے ہیں اس آیت کو لے کر امت کا مقصد یہ لیے ہیں کہ اللہ نے کیا واقعہ لکھ قرآن پجیل کے دل میں اس امت کا بھی کوئی مقام اور کوئی عظمت کو ظاہری لیے جیسے میں نے آرد کیا ہاں پہ شرص و مقرآن اللہ تبارک اللہ نے فرمایا وہاں پہ جو جنہوں اور انسانوں کو جو کر فٹا کیا یہ کامن شیر ہے یہ کامن چیز ہے انسانوں اور جنہوں کو ہم نے اپنی عبارت کے لئے بدا کیا ہے لیکن اب یہ جن کو میں آقا کے نسبت میں یہ گلمہ ملا ہوا ہو اور جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتا ہو اور جن کو میں آقا کا گلمہ ملا ہوا ہو یہ گلمہ پڑھتا ہے وہ بھی کہہ اے انسانوں کے ساتھ میں میں بھی آم جنہوں کے ساتھ میں تو یہ اپنے ایمان کی ناقدری کے متعلق ہوگا سمجھو آلی بات اپنے اللہ کے پھر سے دیئے اعزاز کی نقلی کا یہ مجھے ہوگا خیامت کے بنا نے سب سے پہلے مرادمین ہو سکتا یہ کہتے ہیں کہ میں نے تنہیں انسانوں اور سب اندقا فرما کر اپنے محبوب کی نسبت کے لئے تر اپوریمنٹ کیا تھا اور تُو ظالم کوئے کہ تُو نے میرے کسی انتقام کی نقلی کی پہلے جن میں تحید افید جن اس کو برائید نہ ہو جائے اس لئے کامتا محمدی بارو حلیق کو سمجھاؤ اعزاز کی نقلی کیا رخ نہیں دیئی ہے بلکہ مصر کی پہچان کیونکہ جو مصر پرانا ہے اعزاز تو ایسے چھوڑے گا جو زندہ ہے یقیناً اکھائے گا جو مردہ ہے اس کو نہیں چھلائے رکھ سکتا ضرورت جو پھر اس کی زندہ ہو تو اس کی ضرورت بہت پوری کرے گا دوکھ لگے گی نہ ہوگا بان کر بھیگ بان کر کھائے گا اور جہاں ہے وہاں پہنچ جائے گا خریدے گا لیکن کچھ بھی کرے گا اپنے ضرورت کو بڑا کرے گا امت نے عبادت کو صرف محنت کا پیناہ بنانا امت کے لئے نماز کرو امت سکاہ کرو اور امت دین کا انماز کرو اور امت ہجھ کرے اور امت روزے رکھے شرقیت کو چھوڑے شرقیت کو عمل کرے یہ سب کچھ کا سب کچھ رخ ہو ہے اس لئے کہ اس امت کو امت کا مقصد نہیں سمجھایا رہا مقصد کے درسے میں ضرورت کو لانیا رہا اب یہ ضرورت کو بڑی چیز سمجھے ہی ہے یہ بس انڈسٹائننگ ہوتا ہے امت کی قبارتت میں دنیاں دیر طور پر امت جو قبرا ہوتی ہے اس لئے یہ نمتا ہوتا ہے کہ وہ مقصد کو ضرورت ضرورت کو مقصد سمجھے شروع کرتی ہے انساموں کے ساتھ میں جنوں کو جوڑ کر اللہ نے فرما دیا وَمَا خَرَتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَبُدُو قرآن پارک کی آیتیں جس کے ایک نظر پر خدا کی قصد ہمارا ایمان ہے لیکن یہ قومن شیث ہے یہاں پر تو انسان کی کیا خاصیت ہے بلکہ اجناؤں کو بھی خدا نے ساتھ میں رکھا وَمَا خَرَتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَبُدُو لیکن ہمیں انساموں میں ساتھ حَرَتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَبُدُو اللہ حَرَتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَبُدُو سارے انساموں کی روحوں میں ارواحِ عَالَبُ کے اندر میں وہ چمددار روح ارواحِ عَالَبُ کے اندر میں میرے آقر اللہ نے مالیب میں فرمایا جس طرح یہ ہے کہ ارواح جیسے دشتر شہر بھی مکی کا پھوٹا سمجھتے ہو ارواحِ عَالَبُ نے ساری ارواحیں تمہاری بیری موجود تھی اور آپ قیامت تک آنے والے تمہاری بیری نسلوں کی روحی تمہاری ہماری خورانیں نسل زاہی نہیں ہوئی لیکن وہ ارواحِ عَالَبُ کے روحے موجود ہیں ان میں باز روحیں کو ہوتی ہے جن کو اللہ حَالَا اپنی خاص تجلی یہ نظر ڈال کر روحوں کے در میں چمک و نورانی کو پیدا کردیتا ہے اور جب وہ چمک پیدا ہو جاتی ہے تو جب اللہ حَالَبُ جَعَالَا کی تَوَجْعَ اللہ کی نظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے محبوں کی نظر کردیتا ہے وہ سرور میں چھو پیدا ہو جاتی ہے ان ساری روحوں کے در میں سے ہم روحوں کو تو اتخاب کردتا ہے کتنی بڑی ناقدری کی بات ہوئی ہے ہم عبادت دیتے ہیں کہ پیدا ہوئے ناقدری روحی کے لئے ناقدری روحی کے لئے عبادت دیرے جنگی کا پسد نہیں ہے عبادت تو اچھی ناقا بھی ہے عبادت تو انسانوں کا پسد ہے لیکن تجھے خرائے مارک نے جو منتخب کیا ہے کوئی تم خیرہ عمتی بخری جدلی ناس ہم نے چھن گیا ہے منتخب کیا ہے سور پکر کیا ہے کوئی تم خیرہ عمتی بخری جدلی ناس ہم نے تمہیں چنا ہے منتخب کیا ہے اور نکالا ہے اللہ تعالی کیوں چھنا کھئی کی نہیں چھنا گھرگولے گھرگتے ہیں بڑے بکار و علیہہ ہیں خدا مت روکا دلے والے ہیں اپنے ہام کو مصفحان اپنے ہام کو مناب میں مصطفیٰ کریں گے ہیں باہی بننے والے ہیں مصطاخی کرنے والے ہیں بے عدوی کرنے والے ہیں منجد پاہ کی ناقلی کرنے والے ہیں اور یا کی نظام چاہتے ہیں لگو کرنے والے ہیں ایسا یہ بکار ہے اس کے جی متخب کیا تھا ہے گلتوں خیرہ محمدی مخیرات میں اتناس ہم نے تمہیں متخب کیا ہے یہ کوئی اپنے محصد کا پورا کرنا میرے بچوں کوئی مسلک اور جماعت کا نظام نہیں ہے یہ تمہارے اور میرے زندگی کیا محصد کا نظام ہے یہ خانصہ محمدی کی صورت میں جو نظام کیا جا رہا ہے اس کو سواب کا نظام خانقاموں کو آباد کرو اپنے دروں میں مجلسیں کرو اور پھر دوگوں کو اس نظام کی طرف میں متوجہ کرو اور ان کو آجدو ان کے طرح میں معافلے درباؤ یہ کیا چیز ہے یہ کوئی سواب کی نہیں کرتا کیا ہم تو شرکت ترینے والے ہیں تو جسے محصد پورا نہیں ہوا وہ ستتا ہے کہ قیامت کے میدان خدا پہلے ترینڑی پر ناکھو لگتے گا اور کہے دے گا کہ ہم نے تو یہ مختصد کیا تھا ترین محصد اپنے بنا نہیں میں نماز ہی ہونا میں مورید ہونا میں ذکا کے ذکاہ دے لیتا ہونا میں بیان دے لیتا ہونا میں روزے رکھ لیتا ہونا چلت یہ قرآن بڑا دور میں قرآن نہیں دیا تھا یہ تیرا محصد آئی ہے یہ عام انسان کا محصد تھا روح بڑا باہتے سیدھ کیا کہتے لیتا ہے کہ بابا خنف تو جتنا ونینزا کون کہتے ہیں قرآن کو آپ میں لے کر کہنے والے یہ مولوی اور یہ دنیا کے دیندار کو کہتے ہیں عبادت کے لیے پہلے کیا اللہ نہیں عبادت کے لیے پہلے کیا پہلے کیا انسانوں کو جناتوں کو اجناتوں کو تجھے عبادت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کو تیرے لیے رکھا ہے ضرورت کے لیتے ہیں عبادت تمہارے ضرورت ہے زندہ رہنا چاہتے ہو وہ کھانا ضروری ہے نہ کھا کے ملو اب نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو پیر پڑھ چلو پیر پڑھ چلو کیا مطلب ہو کھانا کھاؤ 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 زندہ تو کھائے گا اس کو احساس ہوگا نہیں کھائے گا تو مرے گا نہیں پڑھے گا مسلمان ہوگا عبادتیں نہیں کھائے گا تو جہنم میں جائے گا تو اس کے زندہ رہیں تم پر نہیں ہیں تم پر نہیں یہ زندہ رہے کہ دو اس کو نماز کے دعوت دو دوست کو دیکھنی دعوت دو اس کو حیمی کی دعوت دو اس کو حمی کی دعوت دو یہ زندگی بھسنے مسلمان پر نہیں ہیں اس لیے کہ آمان پر بیماندات اور دین یہ ضرورت کے لیے رکھا ہے خدا پاکنی سبحان کے لیے اور ضرورت جو زندگی بہت ضرورت کو پورا کرے گا نہیں کرے گا تو محسن اس کے ذات کو ہوتا مگر بھی نہیں ہو لیکن اس کے بھی مقابل میں پھر حمالی زندگی کا پسط رب نے کیا وحام کیا اللہ نے کیا بیان کیا پیر سے من پوچھو مرانا سے من پوچھو تفسیر سے من پوچھو اللہ کا قرآن تمہارے آدم ہیں جس پر تمہارا ایمان ہیں اس قرآن صرف پوچھو اور وہ قرآن کہہ دے گا کہ وَبَا خَلَدُّ جِلَّا وَلِنِسَائِ اِلَّا دِعَبُدُّونَ ہم نے ترچینوں لنسانوں کو قامل سے اس قطر میں بات کہہ دیا کہ تم کو ہم نے اپنی عبادت کی ربیلہ کیا اس لیے کہ ان کی پکرز ان کی ذبہ داری ہم نے صرف ان کو عبادت دی تھی عبادت عبادت کرتے ہو کامیہ بڑھا دے اس لیے اجنعوں کے اوپر نے عبادت کی ذبہ داری ہے وہ اور وہ بھی تابع داری کے ساتھ میں وہ بھی تابع داری کے ساتھ میں اجنعوں کو امامت کا حق نہیں ہے وہ انسان امامت میں پیچھے نماز آدھا کہے گے اور اجنعوں کے اندر میں ان کے اجنعوں قوم کے اندر سے کوئی پیرے کامل نہیں ہوگا بلکہ کسی انسان پیرے کامل کے تحت میں وہ سنسرے میں اجنعوں سے نظام چلائیں گے جنہ اجنعوں کو بھی تعلیم کیا لیا انسانوں کے اس لیے کہ اشرف مخروعات ہے انی جاہیر انعظم انی جاہیر ان فرنازی خلیفہ خلافت کا منظر اللہ نے اجنعوں پر اختیام انسانوں پر دیا اور وہ خلافت بیت و سلوک کی خلافت بھی ہے اور تخت کے لیرے کی خلافت بھی ہے یہ زمداری تشہ حضرت انسان کی ہے اس زمداری کے لئے اجنع شریف نہیں فرشنے شریف نہیں کوئی اور شریف نہیں اس لفول مخروعات جو بنایا ہوا انسان اور حضرت انسان کو بنایا ہوا تمہیں انسان ہیں کے لئے کیا ہے انسان نہیں قلیمات معلوم ہوگی نا کہنے کو زورت میں ہوں انسان ہیں لیکن دیگر کے رخ پر مؤثر دے سکتے ہیں ان کے لئے حیوانوں سے پتہ رہے گا ہمارے زدگی کا مصل اپنی پیٹ ڈھوچا اپنی ضرورت اپنے بیوی بچے اپنا کھانا پینا اور اپنا پہننا مرنے اگر یہ ہے تو یہ ضرورت کے لئے تو گھنٹر سوبر بھی گئے کیا ہے توہیر کر رہا ہے یہ انسان ہونے کی ضرورتوں کو برا کر رہا ہوں وہ تو مخلوقات کا نظام ہے جہاں میلے وہاں کھا گیا جہاں بایا سو گیا اور جہاں جو بس حیوانوں کی طرح سے ہو تو انسانوں کے منصف کی توہیر کر رہا ہے اللہ نے جانونوں اور ضرورتوں کی برا کرنے کے لئے پہلے کیا اس لئے اوپر کوئی تکنف انہوں نے نہیں رکھا کسی جانور کو اللہ تعبار گزانا نے حرابہ حرابہ حکم نہیں دیا کہ دیگر تلیمانی کی کیدی کا کانسی کھانا کا دوسرے کا کھائے گا تو بچارنہ میں ڈالو گا اللہ نے حکم نہیں دیا کوئی اگر تیرے سامنے جزا آ جائے تو تحقیل کر کے جائز ہے کہ رجائز ہے اللہ نے جانور کو حکم نہیں دیا اس لئے کہ ان کو اللہ تعبار گزانا نے صرف اپنے ضرورتوں کے پورا کرنے کا مصر دیا میرے بچوں پورا نوانوں مجھے بات کیجئے اگر ہماری زندگی کا مصر میں اپنا پیٹ پالنا اپنا مکان پڑنا لینا اور اپنے کارولار اور اپنی پیٹ پھوچھنا اپنی ضرورت تو پھر یہ ہم انسانوں کے زمنے میں بھی نہیں ہیں انسانوں کے نام پر کل اور انسانوں کے نام کے چہرے پر بدرماندار ہے ہم تو ایمانوں کی فرقیس میں ہیں کند اور سمروں کی فرقیس میں ہیں ہم کو انسان کے نتا حق نہیں ہے اگر انسان کے نتا حق ہے تو پھر ضرورت مصر نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کا مصر عبادت ہو جاتا ہے اور عبادت میں ہم اس سے کیا چاہتا ہے اس موقع میں یہ مصر عبادت ہے اب مطابق بھی کٹ کرو عبادت یا نماز عبادت ہے ذکر کرنا عبادت ہے قرآن کی دلاغت عبادت ہے بے عبادت کہاں گمرا ہو گئے آیتوں عبادت یہ نہیں ہے یہ تو وقتی طور پر خدا فرض کرے گا عبادت ہر لمحے میں اپنا اٹھا انشاء تو اس سے کیا ہے یہ عبادت کا مصر عبادت کا مصر یہ ہے انسانوں کے معاملے میں بھی فیل اور اس کے بعد میں مصر کے معاملے میں بھی ہے بہت دور اور اپنے منصف سے تو بہت دور ہے اللہ حوالدہ نے کل فرماتا ہے کچھ پر اور آپ کو آپ انسانوں میں سے کچھ پر اور آپ کو نہیں بلکہ میں آقا دلہاں کے معلی میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ حوالدہ منقر روحوں کو منتخف کرتا ہے اور پھر اپنے محدود کی باردہ اللہ حوالدہ نے ان کو پیش کرتا ہے ان روحوں کو کن کو اسی کسی کرنا پڑھنے والے مسلمان کو اخارت کی نگا سے دیکھنا آرام ہے یہ بڑی موقوفی کی بارد فجر رہا ہاتھ کے ادنا بڑی کی وجہ سے انہیں محبی انہیں دیوگتی انہیں تجتی انہیں پلیٹ بھی انہیں چہنمی انہیں منافع نہیں ہے یہ خود پڑھنے والے ایسے کے اپنی سی زبانے سے چلتی ہے اگر وہ کنمہ دو ہے اگر تھی کہ وہ گناہ دار کیوں نہ ہو لیکن وہ روحوں کا منتخل کیا پا ہے اور معلوم ہے کہ اس مسلمان کی تاریخ کیا ہے اس کا بائیوڑوٹر کیا ہے اس کا بائیوڑوٹر دے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ان کے روحوں میں چرک پڑھا کرتا ہے اور پھر ان روحوں کو نکال کر محیوڑین ابن عربی نے عبداللہ نے اپنی کتاب پر تفسیر اس معاملے پر لکھی ہے ان روحوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جو یہ نظر سے بھرگی نہیں دیتے ہیں انہیں بھگا پیٹھنے والا ہے انہیں وہ دربوس پیٹھنے والا ہے انہیں گھٹھنے والا ہے انہیں مجرے والے ہیں انہیں وہ قدقیدہ ہے انہیں واقعی ہے انہیں جنت جہنمی ہیں اور انہیں منافع ہے انہیں مشریق ہے ابیدت ہی ہیں زبان کو روک اپنے عقیدے کو روک ان کا خدا تو خدا رہے تجھے رہا بنایا ہے اس نے کیوں ان کی عام پر تو اپنے ہاتھوں کو جناتا ہے دین کے نام پر لوک اللہ کی قانون کے اپنے ہاتھوں پر لیٹھ کر جن کر رہے ہیں انہیں منافع انہیں مشریق انہیں پاپی انہیں میرکی میں پھر تجھے اپنی حفاظت کیلئے رکھتا جائے کہ اس کی عصبت کو پہچان کہ اللہ خبار کو دارا اس کی روح میں جب وہ دنیا میں بھی پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے اللہ خبار کو دارا کہ اس کے روح کی وہ چمک پیدا کی اور کیوں چاہوں پیدا کیا اللہ خبار کو دارا چمک ان روحوں کو متفق تک اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کے قابل بنے ہیں اس کے لیے عام رحمت اللہ کی تجلی کی نکانی پڑتی بلکہ مخصوص روحوں کے اوبر جن کو امتے میں ہوں کا کلمہ دینا ہوتا ہے اور اس معنی میں مشتصمت ہی ہے کہ تمہاری روح میری روح تمہاری اوڑا تو میری اوڑا اور جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جاہے لگرچے کہ وہ بیدین ہو کہ دربان کیوں نہ ہو گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اس عزاز میں تو ان کا حق ہے کہ کہ اللہ عزاز میں ان روحوں کو استعمال بنایا اپنی تجلی کی مگا اپنے نور کی مگا اٹھال کر جنہوں ان میں سے سب کو منتخف کیا منتخف فرمانے کے بعد ان کے پیدا ہونے سے ستیوں پہلے اللہ عزاز میں اپنے دنیا کی مالی محمد رسول اللہ صلوطہ والی و صلوطہ کی بارگا میں ان روحوں اور ناموں کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اے محمد میں ان کو تمہاری حومت میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کیا آپ ان سے خوش ہے منتخف اللہ اپائیڈمنٹ اللہ کو ہر ودا کرتا ہے ایک مسلمان کی اٹھال کیا ہے اس لیے کسی مسلمان کی حقارت یہ کفر ہے اپنے دل کو مسلمان سامنے روحوں سامنے سامنے تو ان روحوں کو میں دنیا مالی کی بارگا خمدش خطر اللہ دور خطر کہ یہ روحوں کو میں نے میرے محبوب تمہارے کے منتخف کیا کہ ان کو میں تمہارا کلمہ گو برم اللہ مسلمان بنان برم میرے آقا دنیا کے مالی رب کے اس دیش کش پر اور وہ لس پر منتخف کو ٹھوئے ہوتے اوپر عام آقی کا مسرحات کے ساتھ بیزار کرتے ہیں تب کہیں جا کر سو ورس کے بار پر اس دنیا میں مسلمان کے بودوں پر پیدا ہوتا ہے یہ تو ہیرہ سامنے مگر یہ اللہ گار کی افتہ یہ تمہاری میں ابھی تک کھلتا نہیں کی بات آج آگے تک اپنے والے میں خوش کریں ابھی تک نے امان اللہ کیا بدون ہاں اللہ کیا بدون نہیں وہ انسان اور جنابوں کی دیئے ہے لیکن تو اللہ کا خاص انتخاب جنل بنتا ہے تجھے نے کا پائنٹ کیا ہے اور پائنٹ اور اس کے سامن پہ ترین کی اور ترین زبیداری بھی بتائیت کیا کہ ہم نے آئیس آفیسر بڑھایا بہتر ہے تیرا حکام یہ ہے کہ آخر کیابی میں بیٹھے اور زبیداری کو پورا کرے لیکن وہ بھی انسان نہیں ہے انسان ضرور ہے وہ بھی اور تو بھی لیکن تجھے جو ہم نے ضرور کیا ہے اگر تو انسان کی چکر میں اگر اس کا تام کا شروع کرے گا تو پھر ہماری حکومت کی توجین اور انتخاب کا اس دہان ہوگا مجھر بنا کر جائے گا اس لئے مسلمان کو یہ کہ عبادت 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 کیلئے اللہ نے بہت روئی بہت 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 کیا بلکہ وہ انتخاب اللہ خاص طور اتنے عزازی طور رکھا تو اللہ خبار مدف فرمان ربن محمود کے سامن پیش کرتا ہے اس لئے کہ قائدات اللہ نے محمود کیلئے برائی تو اللہ خبار بہت اس معلی کردر میں اس سے انعراف قی لبنے کوئی آگے پڑے کوئی پیچھے ہٹھے کسی کو ٹھوکر لگے کوئی مرے کوئی پیدا ہو یہ سب کچھ مرے مصطفیٰ کی مرضی سے راب کرتا ہے عقیدے کو خراب کر دیا ہے اللہ کرنے والا اللہ کرنے والا اللہ پر بھی جان کر آگے کائنات اللہ کو کائنات سے جسی کو قیل آتی ہے مرے مصطفیٰ کی برزی سے آتی ہے رب خود نہیں کرتا کیوں کہ کائنات اللہ نے مصطفیٰ کے لئے بنائی ہے ہر معاملے کو مصطفیٰ کی منشاہ کے مطالب رب کرتا ہے یہ خدا کا قابون ہے سبجھ عالم ہم اس لئے اس روح پر نہیں چل جانا اللہ تو کرتا ہے لیکن خدا اپنے مصطفیٰ کو ان کی غزار کے وغیر نہیں کرتا اللہ قرآن مجید فرماتے کہ میرے محبوب میں تو تم کو رازی کرتا رہنگا جب تک تو مجید جب تک رازی نہ ہو جائے یہ اللہ تب سے میرے محبوب کا واقعہ ہے علیہ صحابی مالک محمد رسول اللہ کو کیا اللہ عدد ہے رسول اللہ عدد ہے آہ اللہ عدد ہے آرے کہی کوئی جانا چھپکے چھتیا رہے پڑھے تو پتر اولاد ہے مابع کی تو تجھے حق نہیں یہ کون ہے تمہیں اکمی کے شفر بے غزار ہے تو بلنا کی بات تو سریوں گیا بلنا بے غزار بلنا خواہ بہت باہت بلنا برنے کے قابل نہیں تو کیا کہ بلنا بجان ہے تو جانے مالک ملے آقا کی ذات کیا ہے جن کو رم نے اپنے سے کبھی جدا نہیں کیا اور جدا کرنے والے کو رم نے اپنی ذات سے جدا کر گیا وہ ذات ہے نے مستقع کی لا پڑھنا اللہ سے ملان نہیں اہل ظالم دور کر دے کٹ کر دے اللہ نے شروع سے ازرن سے اپنے سے کانٹا ہی نہیں گئی گمسکر شیطان کی تعلیم تو حاصل کرے تو بڑے شیطان دورے شیطان کہ انشقہ راہی پر شیطان نے دیکھا تھا کہ انشقہ راہی پر ایک ملہ ملہ میرے دیو بے اللہ اپنے کسی دوسرے کانا اب یہ اصدر بدا ہوگی آسکو تو شیطان نے دوسرے 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 انشقہ تعلیم اگر 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 تو اپنی دولی اگر 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 شیطان کو اگر 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 دیکھا کہ اللہ کے ساتھ میں مصطفہ نام لکھا ہوگا ہے اللہ پیچھان نمست اللہ تر اگر اللہ صلی اللہ مان نہیں ہے مگر یہ باز ہو کس کی چپڑ نہیں ہے یہ چپڑ کس کی ہے سب 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 پہلی یہ چپڑ کس جن پہلا ہوئی ساڑ سب برابر شیطان آبیر زاگیر آبیر شیطان عزازی میں اس کا صور ملک نہ پدا ہوئی تو رب نے اس شیطان کو پتاشی کیا اور چھینک کر گرگر پکٹ نکال دیا عزو اللہ بین الشیطان بر رجی رجم کر دیا اللہ تعالی نے مکر سمار دیا اس کو اور جو میرے آقا کو اگر رب سے گاٹنے کی کوشش جائے قرآن کو ہاتھ ملے کر نہیں تویر کیا ہے جس کے پاس رسالت ہے اس کے پاس خدا ایک سب تویر ہوئی نہیں سکتی آپ نے کہا قرآن تو ہم نے لائے ایمان قرآن اور آپ نے تعالف گرائے کہ خالق گائنا دیکھ ہے تو خدا کی قسم ہم نے ایمان لغ پر نکلایا قرآن پر نکلایا بلکہ ہم نے تو مصطفیٰ کے نائر پر ایمان لائے ہے ایمان کی حدیطت کی راہ تولیق سکس نہیں ہوتی جو تولیق سکس کی خدا نے ساک خرمز کی عبادت کے بابت کو اللہ میں تجھے ترگی عبادت کرو گا تجھے سزدہ کروں گا کار پکر کر مکار دیکھ مرد ہون ہاں سے تو پھر ہم کو رکھے پھر ٹڑڑا پھنڑا پھنچا ایک نماز روزہ دس روزے خیر اب یہ تومیر 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 تو اس کی زبان کی تومیر شیطانی کی تومیر 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 جس اللہ آقا کی عظمت کو دوانے کی کوشش کر روح ہو جا کوئی پیر کیوں نہ ہو اندام کیوں نہ ہو مولان کیوں نہ ہو اور کوئی شیطان کی توحیر کے راستے پر چلے خدا نے اس کو ساٹھ کرو رس کی عبادت وں کے اوپر خدا نے ایک لاکھ ماری اور قیامت پر کے لئے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو جانت نصید کیا تو اس کی توحیر کے راستے پر چلے مارا اللہ توحیر اللہ رسالت ہے تیرے لئے رسالت ہے مان گئے مصطفی کو اللہ نے جن کو بھی اپنے پہچان کے لئے ان کو اگر نہیں مجھتے بھاگ رہا 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 مصطفی سلام نے کہا کہ دی دار خرام نہیں میرے سلام توحیر کے نام رومت اور غراء کا دارہ ہے توحیر کا اثر راستہ رسالت نام پاک مصطفی رسالت یہاں سے ملے گا اثر رمز میرے بھائی نے اچھی نام پڑی کہ مدینی کی چوہر سے کیا بڑی میں بتاؤ خدا کی اثر رب بھی مہا سے ملے گا توحیر بھی بسکر بھائی جماعت بھائی توحید ہو اور حشر خدا کی نارا کی خدا کا خضب ہو گا غیر لنظوم ہی آئے کی فلق اللہ ہم سب کی اتفاض فرمائیں اس لئے حق کی رات کے اندر میں توحید توحید میں رب نہیں آئے گا حسالت آئے گی مصطفی کی ذات آئے اس لئے کہ جنہوں نے ان کو مانا اس نے مجھے مانا جن سے تو پوش میں اس سے پوش جو تمہارا ہے وہ میرا ہے یہ 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 ڈیلی نہیں یہ حق اللہ رکھتے میں آئے آئے ترکی بھی ہے اس کو جناب سے نکل کر در در آئے کہ دور اختیار کر معاملات اس کا رف تو ہر دور تک پہنچتا ہے مصر اس پہنچتا ہے ورنہ ہاتھ ملتے رہی ہے خیامت کے میدان میں چھت کر اگر عبادت اپنا مصر سمجھے تھے ارے منتخب کیا ہے کہ کنت خراب مدین وفید الناس اللہ نے تجھے منتخب کیا تیرے تجھے ونیس 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 میں پہلے کرنے سے پہلے رم میں کب اپنی بارگاہ میں پہلے تیری روح کو چھتنا کر اپنی تبجھوہ سے تجھے منبر کر کے مدینی کی چوکر ملے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے محبوب آپ چہاتے جیس مصطفیٰ کو آمی آباد کے در پیدا کریں ویسے درموں سے ایک ایک در پڑھنے والا چاہہے دیار کے در میں ہو ایک 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 کے سامن اللہ 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 محبوب کے پاس میں ان کی خوش موی کے لیے بتاتا ہے کہ یہ انجد سام کو میں پڑھا کرنے والا ہوں ہاں ان کو تمہارے قابل بنایا کیوں ان میں سراکر تھے کہ سماعوں میں میں نے اپنی نورانی سے ان کے دل میں کتنی نورانی پڑھا کر دی کتنی نورانی پڑھا کی کہ وہ اگر ان اللہ خاص جانبہ منتخب کر مزمان کو منتخب کرتا ہے اب پیش کہہ جاتا ہے کہ مصطفی خوش کی احزار کرتے ہیں تب جا کر ساروہ کے بعد میں ان کو پیلا کہہ جاتا ہے خان کا محمدی کا نظام یہ عبادت وں کا ضرورت کا نہیں بلکہ مصر کے اوپر امت قلالی خوش بوالے ماہور کو بنانے کی پوشش کیا اور تو خوش بوالے ماہور کے در رہا اس خان چھتیا کے سامنے تیرے نظبت رہی تو پھر کون ہوگے تیر بیر بھائی بھی کرنا آئے خدا کی قسم تجھ کا بنام ہے بہت سو خادر راجنشا ولی آئے تیرے محصد کے دن ہی چیز کیوں کہ اللہ خبار بودارہ نے محصد عبادت نہیں بنایا بلکہ محصد کیا ہے اخری ناس ہمیں متقب کیا ہے اپنے محبوب کے خوش روی کے لیے اللہ کو اس کی عبادت سے اس عدیس سے اس کی مریدی سے اور اس کے اچھے بڑے عامان اس کے حد اور اس کے زکار سے کوئی لاستہ نہیں اس میں مرے محبوب کی خوش روی نہ ہو خدا پرٹ کرنے دیکھے اور بڑے عبادت وں پر بڑے عمالوں پر بڑے عدیس پر بڑے نماز پر بڑے قرآن کی تلاور اور بڑے تحجو گزاری اور پہنٹ نہیں دیکھے گا اللہ قرآن ہوا تو اللہ روال بڑے جبار ہوئے قرآن پکڑنے والا عذاب دینے والا کیا ہوا رسالت عصبت سے کہتا خدا کی محلیت اور جباریت کے پنجے تلے تلے کے اپنے دستے کے دنی قبر جہمت کیا کبھی چھوڑا بنے کی محلی محلی رسوار بڑا مقصد ایک قانقہ عمدی کے مقصد ہوئی تو انہوں کا اسی سمجھ گے رہے ہیں عبادت کا جبار کو مقصد کا دجا دو کیوں کہ مقصد اسمعانی کے در میں میرے محبوب میں نے متقب کیا ان لوگوں کو تمہارے لیے آپ کچھ ہیں آقا فرماتے یا اللہ دیلی برزی برش ہوں کیوں کہ میں ان پر ان کی روح کو حسن دیا ہوں اپنی دجلی سے یہ ان کی روح اس قابل ہے کہ وہ دنیا میں جا کر تجھ سے محبت کر کے مارے برس سکتے ہیں تب کہیں جا کر عسلمان پر آکر زنیا میں پیدا کی جاتے ہیں اس لیے مسلمان قابل محبت 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 کوئی قابل ہے کہ ان کو رخ اور ماہ سکی دو وہ بھی آقا سے ٹھوٹ کر واپ کرنے مارے بچ سکتے ہو تو تم نامید کیوں ہوتے اپنی بیوی سے نامید کیوں ہوتے تمہاری اور راست سے نامید کیوں ہوتے اپنے ماہ درماؤ سے نانا رسولوں سے تو محبت تو کرو رخ تو بھولو درم جو تمہارے اندر میں سبھل محبت ہے نظام مجلس ذکر خانتہ میں جن نامید میں بگر لینا یہ کوئی عبادتوں پر نظام نہیں ضرور پر نظام نہیں بلکہ یہ محبت نظام تمہاری میری زندگی اگر محبت پوری بھولی کی ہے تو کامیاب ہے اگر محبت سے دور ہے محبت سے دور ہے تو اتنا پرستان پڑے گا کہ اہم کے میلان میں ایک آلیم تک گر نگلی کو ممیڑا لے گا وہ نیتر چوائے لگے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو گون ہوں گے پرستانے پر گنگے جن کو محصد کرو ملا تھا لیکن اس نظر تاس یا لائٹ لے کیا منا زکر میں چلے گا ہو گیا مجلس میں چلے گا ہو گیا مہینے میں بڑا زکر در آگے نہ ہو گیا محصد کو اگر ضرورت کے درستے پر لائے خدا کی قانون کے خلاف تر در گزار اس لئے بچوں محمدی کا لزام یہ عوالت کبھی نہیں ضرورت کبھی نہیں مصد ملانی کا لزام ہے اور مصد خدا پاک یہ کہ اللہ تعالی نے مجھ کو مجھ بنایا مولوی کہتا کہ جنت کے لئے تیری جنت ساللہ کو کیا مطلب رہ پا لگ تیتہ خود غرص مل گیا بنا تیری جنت جہانم سے بچانے سے اللہ کا انٹرسٹ کیا ہے اللہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں مسلمان اس لئے بنائے کہ محبوب ان سے راضی ہوں گے اور میں نے کوئی سے بنایا ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا صحیح روح پر چلے تو تم سے محبت کرنے کا جذبہ میں پہلا کر دیا ہے تمہارے میری اولادوں میں تمہارے میری بچوں میں میری خانداروں میں یہ نہیں کہہ لاؤ بارکی دے یہ چامٹر نہیں ہے اس خان خان امولی کے باستران کے لئے کہ تم ان کو وہاں بھی کہہ دو ان کو دعوتی کہہ دو اور ان کو طریقی کہہ دو اور انہیں سنتے وہاں اہل حدیث کے یہ نہیں ہے یہاں پر جو کہہ دا ہم سمجھ لیتے ہیں ہاں کھرمانی کھرمانی نہیں اس کو مسلمان تو رہے ہو مسلمان رونی کے حصے سے تم اس روح کو اختیار تھا جس کے وجہ سے میرے آقا سے نصبت اور موقت پڑھ سکتی ہے وہ پوچھ ہو تنیروں کو ڈاپ کرو تو پھر ان شاہ روح کرے گا اور وہ تمہاری میری زدگی کا مسلم ہے کیا ہے مسلم ہے اور مسلم پہ روح نہیں ہوتی اس لیے روح نہیں ہے یہاں نظام میں روح آلہ پڑھتا ہے مسلم روح نہیں ہوتی مسلم میں تو جاند دیکھ بھی خصور رب 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 شہید ہوتا بھی جاند دیکھ بھی کہتا ہے کہ میں عرب کامیان ہوا ہوں اس لیے میں بچو یہ خانت ہے محمدی کا نظام برست کر رہی ہیں بلکہ مسلم کا ہے اور عمر کا مسلم ریوالت نہیں ہے عمر کا مسلم اپنے محبوب کی خوش ہو دی ہے کہ میرے محبوب میں نے تیار کر کے تمہارے سے محبوب کرنے کی صلاحیت کی میں پہلا دیا ہو تمہارے لیے کہ محبوب سے خوش ہوگے تو محصر پورا ہوگا محصر خراب امت سے پورا ہوتا ہے کوئی عشق مستقی کی وجہ سے پورا ہوتا عبادت سے نہیں تیری جدت و جہنم تیری سنت و شریر پر چلنے سے اللہ کو محصر نہیں اللہ کو محصر اپنے محبوب کی محبوب سے ہے وہ تو عبادت میں یہ دیکھے گا کہ محبوب کی محبوب کا انصر ہے تو عبادت قابل قبول جس میں محبوب کی محبوب کا منصر نہیں غرص ہے مفاد ہے اور اپنی چاہر اپنی جنب جہنم جنب اٹھ بازو اٹھ اٹھ نکال دیں خدا نسے اس لئے خان کا اممدی نظام کو تم کوئی بردد دوالا کوئی اچھا نظام کوئی مسلط کا نظام اور کوئی جہار بنانے کا نظام کوئی سنی نظام اور صرف کوئی عام اور محصوص نظام سمجھ رہے کہ تم خلقی پڑھے یہ انسانیت اور امت کو محصوص دینے گا اور اس کی شروعات تم امت امت خان گا اپنے گھر سے اور بری امت کے لئے بری انسانیت کے لئے کرنے کا جذبار کھڑو اور تم تم انیت تم دنیا کہ ایک ایک انسان اپنے محصوص کو بڑھا کرے یہ تم محلانیت آگے جتا کرنا اتت کر لینا کی آخری تو اگر محصوص کچھ کف کرنے کی محصوص انسان تک اخ محصوص جائے تم ان خلق رکھے محصوص جب سامنے ہو ساری انسان کو کسی رکاوٹ کے تم اس محصر کو بُرا کرنے کے لیے اپنے قلب و جان کے ساتھ تم آگے رڑھنے والے من رومی ہیں سبب لانی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو راہم کے محصر کے سمجھے کی توفیق عطا فرمائے یہ والا محصر نہیں ہے اس امت میں پیدا کرنے کا محصر اس کے محبوب کو رازی کرنا محبوب کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے محبوب کی خوشنودی صرف محبوب کی سنتوں پر آمد کرنے سے رہا خوشنودی ہوتے باہر بیس سے محبوب آل رسول سے محبوب اولیاء سے محبوب یہ میں محصر کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اس محصر کو فاضح کرنے کا نظام آتے دمانے میں خانقہ محمدی عجلی نسرتی ہے یہ محصر والا نظام ہے محصر میں رخصر کو منٹھوٹو محصر میں رخصر کو ٹھوڑے گئے تو پھر جلی سکے کس نام کے در میں اس لئے میرا مرید اور میری مریدہ اس کو یاد دلانا پڑے کہ تمہارے پاس رسیدہ تم ذکر میں آؤ تم مجلس میں آؤ تم خود اپنی طرف سے پوچھو معلوم کرو کہ کہانا کی طلبیتی مندیس میں جانا ہے اور کوئی تقاہ ظاہرے میں ہی جانا ہے تم خود بھی تو معلوم کرو بجائے اس کے اتنا بوجھ ورکر زبردستی کے آن پہ مڑھ کر آلیاء رنہ درہ شکی آلہ کرو ہمارے درہ پوچھو کہ تمہارے آنے سے مشیل ہوگی اپو نہ ہی کلوات ایک بھی نہ لائیں مسل پڑا نہیں ہوگا ہمارا مسل کو پڑا ہوتا ہے مسل ہمارا خدا کی قصد نائر پا کے مفتفہ اپانا ہے اور ان کی مسکرہات ان کی چاہت کر لینا ہے اس مسل کو دینے کیلئے تمہارے وہ سمار رہے ہیں یہ مسل میں تمہارے سمارے کوئی غرض ہے تمہارے دریانیوں کے محتاج تمہارے خدبوشی کے محتاج یا تمہارے سننے کے محتاج یہ تمہارے کے لئے مسل نہیں ہے ہمارا ہم اپنے مسل میں کامیاب ہے اگر ہمارا مسل یہ ہے یہ ہمارے کامیابی کشروتی مل جائے تو ہمارا وہ مسل ہے مقصد میں تم اسلام کے بغیر بھی ہم مسل کو حاصل کر کے کامیاب ہو جائے خدا کی خصد تمہارے کو ہمارے مجہوری نہیں ہیں خانقہ کے غرض رہی ہیں خانقہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری رہی بلکہ اگزام کی تمہارے کچھ کو ضرورت ہے جرد ہو رہا کی نہیں ہوں اپنے درم کی محضیلوں پر میسیج کا اگزار میسیج نہیں آیا شکایت ابھی تم کو یاد دیرانا اور تم کو تیار کرنا تم کو نقید دینا اور تم نہیں اپنے درست سے سمار کیا کرو کیا اس محضیل کہاں ہے اور محضیل میرے گھر پر ہونے والی ہے اس کے لئے سب کو تم فون کرو اور سب کو بڑاؤ اور پھر اس کے ساتھ اس مقصد پر لانے کے لئے تو اپنے مقصد پر آجاؤ کریں انشاء اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ